اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ہایو آل ہاپ یو ایل بی فائن اینڈ گوڈ تودے ہیار گوئنگ ٹو سٹارٹ پیج نمبر نائنٹی سکس اس سے پہلے ہم نے پیج نمبر نائنٹی سکس یہاں تک کیا تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں ارث کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم پلانٹ ارث پر رہتے ہیں اور اس کا شیپ ایک بگ بول کی طرح ہے بلکل گول ہیں اور یہ وارٹر اور زمین سے یہ وارٹر اور لینڈ سے بنا ہوا ہے اور اس کے ارد گیرد ہوا ہے اور سورج کی روشنی بھی اس پر پڑتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ارث گھومتی ہے اس طرح خود سپن گھومنا یہ سلولی سلولی آرام آرام سے اس طرح گول گول گھومتی ہے اور یہ ایک دن لیتی ہے ایک چکر پورا کرنے میں ٹھیک ہے now look at here the side of the earth facing the sun has day ارث کا وہ سائٹ جو سن کے سامنے ہو جس طرح آپ کو اس پچر میں نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں یہ سن ہے ٹھیک ہے اور یہ ارث ہے اور ارث کا فیس آدھا فیس سن کے سامنے ہیں ٹھیک ہے ارث کا فیس سن کے سامنے ہیں تو یہاں پر روشنی ہے یہاں پر کیا ہوگا day ہے ٹھیک ہے یہاں day ہے اور جس سائٹ پر روشنی نہیں ہے وہاں night ہوتی ہے یہ ارث ہے اور یہ light rays ہے جو سن سے زمین جو سن سے زمین پر پڑتی ہیں light rays ہے روشنی ہے تو دیکھیں یہ ارث ایک ball کی طرح ہے ٹھیک ہے جب light پڑتی ہیں تو یہ پورے ارث پر نہیں پڑتی بلکہ جو فیس اس کا سن کے سامنے ہوتا ہے وہاں پر day ہیں یہ دوسرا side آپ دیکھیں یہاں تک روشنی آگئی ہے اور اس کے بعد light rays یہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس لیے یہاں پر night ہے اور آپ نے اس سے پہلے پڑا ہے کہ ارث سپن ہوتی ہیں اس طرح گومتی ہیں تو جب یہ اس طرح گومتی ہیں تو یہ day والا side پیچھے چلا جاتا ہے یہ night والا آگے آ جاتا ہے تو پھر اس طرح یہاں پر day ہو جاتا ہے وہاں night ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے the side away from the sun has night اور جو side sun سے دور ہوتا ہے وہاں پر night ہوتی ہے یہ جب اس طرح گومتا ہے یہ side آگے جاتا ہے یہاں پر day ہو جاتا ہے یہ پیچھے جاتا ہے وہاں night ہو جاتا ہے اس طرح یہ گومتا ہے اور ایک چکر ایک دن میں پورا کرتا ہے ٹھیک ہے 24 hours میں ایک چکر پورا کرتا ہے now look at next page now look at next page page number 97 the earth travels around the sun too زمین خود بھی گومتی ہیں اور سورج کے گرد سفر بھی کرتی ہیں the earth takes a whole year to travel around the sun زمین ایک پورا سال لیتی ہے سورج کے گرد ایک چکر ایک سفر پورا کرنے کے لئے for example یہاں سے یہ black circle آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ earth ہے یہاں سے اس نے moment start کیا ہے اور یہ جب اس طرح یہاں سے start ہوگا یہ سرکل پورا کرتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جیسے یہاں پر انہوں نے یہ four balls بنائے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھانے کیلئے بنائے ہیں یہ اسی طرح پورا گومتا ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ یہاں آ جاتا ہے پھر یہاں آتا ہے پھر یہاں اور پھر یہاں یہ اسی طرح ان لائنز کو دیکھ یہاں پر ایرو دیا گیا ہے مین کہ یہ اس طرح جاتا ہے پھر اس طرح گول سرکل آپ کو دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس طرح اور یہ سفر کرتا ہے یہ اپنا یہ ایک چکر پورا کرتا ہے اور جب یہاں تک یہ پہنچتا ہے تو ایک سال اس میں لگتا ہے کتنا ٹائم اس میں لگتا ہے ون ائر اور ون ائر میں کتنی ریز ہوتے ہیں ون ائر میں کتنے ریز ہوتے ہیں تری ہنڈرڈ سکسٹی فائف ڈیز ہوتے ہیں mean کہ یہ تری ہنڈرڈ سکسٹی فائف ڈیز میں ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے جب یہ یہاں پہنچ جاتا ہے تو ون ائر پورا ہو جاتا ہے ٹیک ہے اور یہاں سے پھر یہ سٹارٹ ہوتا ہے اس طرح چکر لگاتا ہے اور ائرز کمپلیٹ ہوتے ہیں ٹیک ہے سمجھا گئی اس طرح سن سورج کے گرد سفر کرتا ہے اس طرح اور یہ ایک سال لیتا ہے ایک چکر پورا کرنے میں ٹیک ہے ڈسکس اینڈ آنسر ہاو مینی ٹائم ہیز ارث بین اراؤنڈ دی سن سنس یو ور برن کتنے ٹائم زمین سورج کے گرد گومی ہے جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کر کتنے ٹائم زمین سورج کے گرد اس طرح چکر لگائے ہیں اس نے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جب سے آپ کی ایج کتنی ہے اگر آپ کی ایج سیون ایئرز ہے ایٹ ایئرز ہے تو ایج چکر لگائے ہیں یا سیون چکر جس کے نائن ایئرز ہیں تو جب سے آپ پیدا ہوئے ہے سن نے یہ نائن چکر کمپلیٹ کیے ہیں اس طرح ٹھیک ہے جس کے سکس ایئرز ہوتے ہیں ایٹس مین کے سن نے سکس چکر کمپلیٹ کیے ہیں اس طرح سٹار اپنی اپنی رف کوپی میں اپنے ایک پیارا سا سٹار ڈراؤ کرنا ہے اور اس کو کلر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوم وائرک ہے